حرکتوں سے پتا چلتا ہے کہ یہ گدہ ہے یا انسان ہے میڈیکلی اللہ انسان کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اگر میڈیکلی آپ انسان ثابت بھی ہو گئے اللہ پھر بھی کہتا ہے کچھ لوگ میڈیکل سائنس کی نظر میں انسان ہیں لیکن قرآن میں اللہ کہتا ہے میری نظر میں گدے گھوڑوں اور کتوں سے بتر ہیں وہ حرکتوں کی وجہ سے سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے اللہ کہتا ہے کتے یعنی میں اگر کتہ کہہ رہا ہوں اللہ تو کتہ بھی نہیں مان رہا اللہ کہہ رہا ہے بلہم ازل یہ کتوں سے کیا ہیں بتر ہے گدہ اگر گدی سے نکاح نہیں کرتا وجہ کیا ہے اس بیچارے کو شعور نہیں ہے اس کو کیا پتا خاندانی کون ہوتے ہیں غیر خاندانی تو تو انسانوں میں پیدا ہوا تجھے تو اللہ نے عقل دیئے کہ بھائی تو انسان ہے تو گدے گھوڑے تم نہیں ہو تو تم عقل کے پاوجود گدے گھوڑے والا کام کروگے تو اللہ کی نظر میں تمہارا مقام گدے اور کتوں جیسا نہیں ہوگا بلکہ گدے اور کتوں سے بتر ہوگا اسی لئے فیس بک پہ کوئی اپنی گھر فرینڈ کے ساتھ آئے نا تو بولو یہ کتہ اور یہ کیا ہے ہمیں بار بار گالیاں دیکھیں موہ نہیں خراب کرنا چاہتا یہ کتہ ہے اور یہ کیا ہے یہ اس کی وہ ہے فیمیل کتہ تھوڑا سا ہم نے بھی عزت دے دی یہ گدہ ہے اور یہ کیا ہے گدی یہ گھوڑا ہے اور یہ کیا ہے گھوڑی یہ ہی ہے جو میاں بیوی ہوں ان کو اپریشیٹ کرو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بڑا اچھا جوڑا ہے بسے عورت کے لیے بے پردہ ہو کہ آنا جائز نہیں ہے لیکن کم از کم گل فرینڈ کو تو کسی قیمت پہ پروموٹ نہیں کرنا چاہے نکاح کو ہر طرح سے پروموٹ کرو سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے تو اس لئے میرے بھائی یہ گل فرینڈ کے جو نمبر موبائلوں میں رکھے ہوئے ہیں آج تاقرات ہے ہو سکتا ہے آج لیلت القدر ہو اللہ سے معافی مانگو اے اللہ ان میں صرف چار نمبر رکھوں گا باقی سارے کیا کر دوں گا بھولو ٹھل اور وہ چار کیوں رکھوں گا جو کمارے ہیں وہ صرف میسج پیغام بھیجنے کے لیے شادی کا دوستی لگانے کے لیے نہیں جو ان میں پسند ہو نا یار ان چار سے شادی کر لو کتنا اللہ نے آپشن دی دی ہے بھائی دوستی کے لیے نہیں پیغام بھیجو بھائی میں تمہارا نمبر بلوک کرنے جا رہا ہوں میں نے قرآن کا یہ حکم سنا ہے کہ اللہ نے لڑکی سے عورت سے دوستی لگانے کی اجازت نہیں دی بیوی بنانے کا آپشن دی ہے تو بیوی بننا چاہتی ہو اچھا وہ پتے کیا کرے گی وہ کہیں گی ہاں میں بیوی بننا چاہتی ہو لیکن فیلحال ہم اسٹڈی کمپلیٹ کر لیں ہم اس وقت تک گدے گھوڑو اور کتے بلوں کی طرح ہی رہیں گے ہم تو جو لڑکی یہ کہتی ہے نا کہ بھائی جان باپ بولو میں نے حرام کاری نہیں کرنی ہے لڑکی سے زنا بھی حرام ہے اور دوستی بھی کیا ہے حرام شادی کرنا چاہتی ہو پیغام بھیج رہا ہوں تمہارے گھر میں بھگا کے نہیں لے کے جا رہا قبول ہے بتاؤ نہیں ہے تمہرے پر ٹائم نہیں ہے کیری ایکچولی میں کمپلیٹ کرنا ہے پھر جب کمپلیٹ کروگی نے پھر رابطہ کرنا فیلحال میں کیا کر رہا ہوں کمپلیٹ جس دن تمہاری ایڈوکیشن ہوگی اس دن کی ڈیٹ مجھے بتا دو اس دن تمہارا نمبر میں انبلوک کر دوں گا تو دوبارہ ٹرائی کر کے دیکھ لوں گا اس سے پہلے میری کہیں اور ہو گئی تو ٹھیک ہے میں نے تو اسی طرح شادی کی ہے بھائی میں نے جہاں پیغام بھیجا انہوں نے کہا ایکچولی دو سال میں نے کہا دو سال کے بعد ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے بھائی دو سال ایسا ہی کیا میں نے دو سال ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے دو سال کے بعد اگر میری کہیں نہیں ہوئی تو مجھے بھائی مار لوں گا صحیح ہے نا تو ورنہ میں کہیں اور ٹرائی ماروں گا ٹرائی پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے تو اب کیا ہو رہا ہے کہ جہاں پھر ہم نے کر لی پھر اب جنہوں پھرانی ٹرائیاں جہاں ماری ہوئی تھی جنہوں نے کہا دو سال چار سال اب وہ ٹرائیاں مار رہے ہیں اب ہمارا کھانچہ کیا ہو گیا ہے فل ہو گیا ہے وہ کہہ رہے ہیں ایکچولی ہم نے کہا ایکچولی رکھو اتنا ٹائم نہیں ہے میرے بھائی ہمارے پاس کہ دو ایک سال استخارہ پھر دو سال استخارے پھر ایکچولی لڑکی والے ٹپے لے کے آ رہے ہیں لڑکے والے یہاں سے یہ فضول فالتو لوگوں کے کام ہیں ہمارا کام ہے نکاح کا پیغام بیجو ہاں یا نا میں جواب چاہیے رشتے میں ہم تمہارے کیا لگتے ہیں دیکھنے میں ہم عاما انسان لگ رہے ہیں ہمیں ہاں یا نا میں کیا چاہیے جواب چاہیے ایک ہفتہ سوچنے کے لیے دو ہفتہ یہ ٹھیک ہے ایک مہینہ بھی بھائی انکوائری کرو کون ہے ہم کیا ہیں اس سے زیادہ نہیں منگنی منگنی نہیں ہے سمجھتے ہو اور یہ شادیاں کامیاب ہوتی ہیں اور وہ جو ایک ایک سال کی منگنیاں چلتی ہیں انڈرسٹینڈنگ سے شادی یہ ٹوٹی ہیں تلاقیں ہوتی ہیں ان میں سمجھتے ہو گئے نہیں سمجھتے تو اس طرح سے چار نمبر آپ سیف کر سکتے ہیں پھر دوسری سے رابط کریں تیسری سے چوتھی سے کوئی بھی نہیں کر رہی پاڑ میں جائے یا ایسی کی تیسی یہ ساری ڈیلیٹ ایک چاری کیا ہیں ڈیلیٹ سب بلوک دوبارہ سے اب ایسا نہیں کہ فیس بک پہ پھر وہ دوستیاں لگانے کے لیے پھر آپ کو کوئی پسند آتی ہے پیغام بھیلو دوستیاں مت لگاؤ وَلَا مُتَّخِدَاتِ اَخْدَان قرآن نے دوستیاں لگانے سے صاف طور پر کیا کیا ہے منع کیونکہ لوگ شادی کے چکر میں بھی دوستیوں کو طول دیتے ہیں ایکچولی ہم ایک دوسرے کو سمجھنا چاہتے ہیں ایکچولی ہم ڈیٹے مار رہے ہیں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے قائدِ عظم کا کیا حشر کی ہے لوگوں نے کسی زمانے میں لوگ وہاں فاتحہ پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے اب لیبل فاتحہ کا لگا ہوتا ہے اور ڈیٹیں چل رہی ہیں وہاں پہ بہت بغیرتی ہے یار کم از کم اپنے قائد کا ہی کچھ خیال کر لیتے ہیں خیال کر لیتے ہیں تو اس سے توبہ کرتے ہوگی نہیں کرتے ہیں یہ میں مزاک نہیں کر رہا میرے بھائی آخرت میں ٹھیک ٹھاک چترول ہیں زنا پر تھوڑے چترول نہیں ہیں زنا اتنی پترین اتنا پترین جرم ہے کہ مرد اگر زنا کرتا ہے نا اسلام میں حکم یہ ہے کہ اسے زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے حلا کیا جائے اس سے بڑی سزا کوئی دنیا کی کسی قوم میں ہے عورت اگر کرے تو بھی اور مرد اگر کرے تو بھی بتاؤ اس سے بڑی سزا ہے کچھ بھی کر لو اسلام میں یہ سزا نہیں ہے بھئی اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے شادی سزا مرد یا عورت نے زنا کیا گردن اڑا دو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا اللہ اللہ نے کہا نہیں گردن نہیں ایسا عبرت کا نشان بناؤ نا کہ تیرے پاس جب حلال ذریعہ ہے اسے چھوڑ کر تو حرام کی طرف کیوں ہی ہے زمین میں گاڑو تاکہ بھاگ نہ پائیں یہ اور پھر ان کے سروں پہ پتھر مارو چار گواہوں سے ثابت ہوئی کہ آپ حکومت کرے گی یہ پبلک نہیں کرنا چلو کر دے لیکن اللہ نے حکومت کو حکم تو دیا ہے نا اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اللہ کی نظر میں زنا بہت بولو برا اور کمارا مرد اگر زنا کرے یا کماری لڑکی تو اسلام نے حکم دیا ہے چوک میں کھڑے کر کے سو کھوڑے مارو سورہ نور میں اللہ کا حکم ہے وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَعْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ اللہ کہتے ہیں کھوڑے مارتے ہوئے تمہیں ان پر رحم نہیں آنا چاہیے اللہ کا حکم جاری کرتے ہوئے ایسا نوں کہ رحم کھا کے کھوڑے کم کر دو یا کھوڑے بہت ہلکے مارنا شروع کرو نا 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 اللہ کا حکم ہے تم نے ان کو کھوڑے نہیں مارے تو کل اللہ تمہیں اس سے زیادہ کھوڑے مارے گا پھر یوسف علیہ السلام مصر میں تھے بادشاہ کی خوبصورت بیوی نے زنا کی دعوت دی اکیلے کمرے میں بند کمرے میں کوئی دیکھنے والا بولو نہیں ہے کمارے ہیں قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ هَمَّدْ بِهِ وَحَمَّا بِهَا جوان ہے تو جب ایک بند کمرے میں ایک انتہائی خوبصورت عورت ایک کمارے کو زنا کی دعوت دے تو مرد کا دل بھی مائل ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ تو نیچرل ہے نا تو اللہ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی خیالات آئے لیکن گناہ کے قریب نہیں بھاگنا شروع کر دیا اور کیا کہہ رہے ہیں مَعَاذَ اللَّهِ 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 کی پَنَا اِنَّهُ رَبِّ وہ کون ہے میرا رب ہے بھائی مجھے پالنے والا ہے کوئی گنجائش نہیں پھر بادشاہ کی بیوی نے دھمکی دی ہے دو دھمکیاں دی ہیں دیکھ اگر تو یہ یہ کام نہیں کرے گا تو میں الٹا الزام کس پہ لگا دوں گی تجھ پہ کہ اس نے مجھے زنا کے لیے برغل آ رہا ہے جب عورت کسی مرد پہ الزام لگاتی ہے کہ یہ میرے مجھے غلط نظر اسے دیکھ رہا ہے تو پبلک اس الزام کو جھوٹا قرار دیتی ہے مان لیتے لوگ کہ یہ ویسے بھی اجنبی ہیں دوسرے ملکیں ہیں یہاں ان کے لیے رشتوں میں مشکلات ہوں گی اور بادشاہ کی بیوی بھی خوبصورت اور ایک ہی محل میں رہتے ہیں تو وہی ہو سکتا ہے کچھ ماز اللہ نقلِ گفر نیت میں فضور پیدا ہو گیا ہو تو بادشاہ کی بیوی نے کیا کہا کہ زنا نہ کرنے میں تیری بدنامی نہیں ہے زنا کرنے میں تیری بدنامی نہیں ہے بدنامی نہ کرنے میں ہے سمجھ میں آرہی ہے بات بدکاری کرنے میں بدنامی نہیں ہے بدکاری نہ کرنے میں بدکاری کا الزام لگے گا اگر نہیں کیا نا تو بدکاری کا الزام لگے گا اب تو عزتِ نفس کا مسئلہ آ گیا کہ نہیں آ گیا دوسری بات یہ لَيُسْ جَنَنَّا جب تجھ میں بدکاری کا الزام لگے گا تو ہم صرف الزام لگا کے چھوڑیں گے نہیں کیونکہ دنیا کہے گی کہ الزام لگا دیا سزا کیوں نہیں دے رہے اس کا مطلب یہ الزام کیا تھا جھوٹا بھئی جب الزام لگایا ہے تو پھر اپنے محل میں ایسے رکھا وہ کیوں ہیں جیل میں کیوں نہیں ڈالتے تو جیل میں بھی جائے گا تو ہم اور آپ میں سے کوئی ہوتا تو شیطان ہمارے دل میں کتنے وسوسے ڈالتا کہ بھئی میں تو غیر ملک میں ہوں اور اتنی خوبصورت عورت دعوت دے رہی ہے اور میری تو مجبوری ہے اور میرے لئے تو یہاں نکاح کا انتظام بھی کیا ہے بہت مشکل ہے اور میں تو جوان بھی ہوں اور بھائی میرے اندر صحت بھی ہے نفسیاتی ڈاکٹر ہوتا نا وہاں پہ آج کل سب نفسیاتی ڈاکٹروں کی بات نہیں کر رہا بہت سے نفسیاتی ڈاکٹروں نے عورتوں کو زنا کے دھندے پہ لگا دی ہے کیونکہ ڈاکٹر سے ڈپریشن کا علاج جانتا ہے آخرت میں اس کے کیا چترول لگنے والے ہیں اس کمبخت کو اس کا پتا نہیں ہوتا بہت سے لڑکوں کو مشزنی پہ لگا دی ہے ڈاکٹروں نے سارے ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہا میں لڑکے جاتے ہیں ہماری بیوی نہیں ہے ہم ڈپریشن میں جا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں ہینڈ پریکٹس کر لیا کرو اس سے ریلیکس ہو جاتے ہیں چس پینے سے بھی آدمی ریلیکس ہوتا ہے شراب پینے سے بھی آدمی کیا ہوتا ہے اور یہ جو ریلیکشن ہے نا ہینڈ پریکٹس سے یہ وقتی ہے اس کے بعد دورہ اس سے ڈبل پڑتا ہے سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے اور زیادہ آدمی ٹینشن میں جاتا ہے پھر یہی کرتا رہتا ہے بیٹھ کے وہ تو اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ ڈاکٹر ایک فیل کو جانتا ہے اخلاقیات ڈاکٹر کا شعبہ بولو نا نہیں یہ جو ہومو سیکشوالیڈی کو پوری دنیا میں عام کر دیا کیوں ڈاکٹر کہتے ہیں میڈیکلی اس کا کوئی نقصان بولو نا نہیں ہے میڈیکلی کوئی نقصان نہیں ہے اس لئے پوری دنیا میں لیگل اب ہے میڈیکلی نقصان ہو نہ ہو منٹلی کتنا نقصان ہے انسان گدے گھوڑوں سے بھی کیا ہو جاتا ہے بتر ہو جاتا ہے ہر چیز میڈیکلی نہیں ہے اخلاقیات بھی ہیں آپ اپنے باپ کو گھر میں رکھو اور ٹینشن اٹھاؤ میڈیکلی یہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے یہ اولڈ ہاؤس میں جمع کر کے ریلیکس ہو جاؤ منٹلی ہیلتھ کس میں اچھی ہوگی منٹلی ہیلتھ تو اس میں اولڈ ہاؤس میں جمع کر رہا ہو آپ پا تو جانے تیری زندگی جانے میں لائف کو کیا کروں گا انجوائے تو سارے نفسیاتی ڈاکٹر کہیں گے اب آپ کے جتنے بھی دماغ کے کیمیکل ہیں بلکل کیا چل رہے ہیں بیلنس کوئی ڈپریشن کا آپ چانس یہی تو کرتا ہے آپ پا اممہ کے ساتھ مولوی کے پاس جاؤگے بولے گا بھائی تیرے سارے جتنے کیمیکل ہیں نا قبر میں جاتے ہی اپ اینڈ ڈاؤن ہونے والے جب تیرے وہاں چترال لگیں گے بوڑے باپ کو بوڑی ماں کو گھر میں لے آ ٹینشن اٹھا لے بلے ڈپریشن سے مر جا اس مرموت پر تجھے شہادت کا عجر ملے گا نہیں آئی میرا خیال ہے بات بعض عورتیں بے واد طلاقی آفتہ ہوتی ہیں بول آتی ہے میرے پاس بھائی وہ بتاتی ہے میں ڈاکٹر خود کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا کوئی بوائی فرینٹ رکھو شادی اگر کوئی نہیں کر رہا تو بوائی فرینٹ رکھو تو ریلیکس ہو جاؤ گی میں کہتا ہوں بھائی ریلیکس نہیں ہوگی اس سے آپ کی زندگی اور زیادہ جہنم بن جائے گی نکاح کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے تو ڈاکٹر کے سے پہلے یہ بھی دیکھ لیا کرو کچھ اخلاقیات بھی جانتا ہے کی نہیں جانتا میں میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہوتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کس قسم پرسی میں کس قسم پرسی میں جیل کی دھمکیاں کوئی نفسیاتی ڈاکٹر روتا تو کیا کہتا بھائی تو وہ تو مشورے دیتا کہ یار جیل جانے سے بہتر ہے کہ آپ برائی کر لو کیا ہے لیکن جب زلیخہ نے دو دھمکیاں دی ہیں کہ بدنام بھی کروں گی اور جیل میں بھی تو یوسف علیہ السلام نے اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی رب سجن احبو علیہ مما یدعوننی علیہ اے اللہ اس بدکاری اور زنا سے مجھے جیل کی زندگی زیادہ محبوب ہے اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي قَيْدَهُنَّا اَسْبُوا إِلَيْهِنَّا اے اللہ تو نے اگر مجھے ان کے فتنے سے نہ بچایا تو میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ اور میں بھی جہالت کا کام کر بیٹھوں گا اس سے بدا چلتا ہے زنا اتنی خطرناک جرم ہے کہ اس میں اللہ کی مدد اگر شامل حال نہ ہو تو انسان کو بھٹکنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا اس لئے زنا سے بچنے کے لیے اسباب بھی اختیار کرو اور اللہ سے گڑڑا کے دعائیں بھی مانگا کرو اے اللہ ہمیں اٹریکشن ہے اس کے اندر سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے تو کیا ہوا یوسف علیہ السلام کو جیل کی گوٹریوں میں ڈال دیا جیل میں چلے گئے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو یوسف علیہ السلام کو جیل جا کے ندامت ہوئی ہو بھائی میں نے اپنی زندگی پر اپنے پاؤں پر گلھاڑا مار دیا ماذا اللہ دیکھو آئیش سے بھی گیا اور عزت بھی لوگوں میں میری خراب کر دی اور جیل کی زندگی میں بادشاہ بنایا یہ میری یہ بات یاد کر رکھ لو اپنی ڈائری میں لکھ لو کہ جس نوجوان کو زنا کا موقع ملا اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی اللہ کی خاطر اس نے زنا چھوڑ دیا آپ دیکھنا اللہ صرف آخرت میں نہیں دنیا میں اس کو بہت نواز دیں دنیا میں بہت نواز دیں جس کو موقع ملا اور اس نے کیا کیا چھوڑ دیا صرف کس کے لیے اللہ کے آخرت تو بعد میں ہوگی دنیا میں اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کرنے والے بہت ہیں جب موقع ملتا ہے ایسے موقع پہ بچنے والے مارکیٹ میں کم ہیں جو چیز مارکیٹ میں شاٹ ہوتی ہے ویلیو اس کی زیادہ ہوتی ہے جو مارکیٹ میں زیادہ ہوتی ہے اس کی زیادہ ہوتی ہے شاٹ چیز ہوتی ہے بھائی بچنے والے شاٹ ہیں تو اللہ کی نظر میں ان کی ویلیو ہے کتے بلوں کی طرح گدے گھوڑے فیمیل سے